دین کے اندر استقامت پیدا ہوگی اکابر کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا حال یہی تھا ہر وقت آخیر اب کی فکر ہی فکر موت کی فکر ہی فکر ان کے دن و دماغ کے اوپر سوال رہتی تھی اس کی وجہ سے نمازوں میں کبھی غفلت نہیں ہو سکتی تھی ذکر میں کبھی غفلت نہیں ہو سکتی تھی گناہوں پر کبھی جرت نہیں ہو سکتی تھی ہر کام ٹھیک ٹھیک ہوتا تھا اسی ہے کہ گویا جنت ان کے سامنے دوزق ان کے سامنے حسام و کتاب کا مرحلہ ان کے سامنے موت ان کے سامنے ہر وقت یہ چیزیں ان کے دل و دماغ کے اوپر مستونی رہتی تھی اس لیے کوئی گناہ ہو جائے یا عبادت چھوٹ جائے اور اس کے اندر غفلت و سستی پیدا ہو جائے اس کا سوال نہیں پیدا ہوتا تھا اسی لیے بزرگوں کے ہاں مجلسیں ہوتی تھی جن کے اندر مستقل طور پر آخرت کی باتیں ہوتی ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جو امیر المومنین بھی تھے اپنے زمانے کے بہت بڑے اللہ کے ولی متقیوں پر حضار تھے اتہائی عابد اور اتہائی ظاہد تھے ان کے زہد کے تو عجیب عجیب واقعات ہیں ان کے ہاں روزانہ لاد میں ان کے گھر کے اندر مجلس ہوتی تھی جس میں حضرات علماء حضرات فقہہ حضرات مشاہد جمع ہوتے تھے اور وہاں ہوتا کیا تھا روایت کے اندر آتا ہے وَيَتَزَاكَرُونَ الْمَوْتِ وَيَتَزَاكَرُونَ الْآخِرَةِ وَالْجَنَّةَ وَالْنَّارِ وہ لوگ موت اور آخرت اور جنت اور دوزم ان چیزوں کا مذاکرہ کرتے رہتے تھے وَيَبْقُونَ اور روتے رہتے تھے ایسا کیسا روتے تھے كَأَنَّ فِيْعَيْدِهِمْ جَنَازَةِ ایسے روتے تھے جیسے کہ ان کے سامنے جنازہ رکھا ہوا روتے ایسا جیسے کہ جنازہ رکھ کر رویا جاتا ہے ایسے آخرت کو یاد کر کے روتے موت کو یاد کر کے روتے جنت دوزخ کا ذکر کر کے روتے حضرت سفیان سعولی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے سفیان سعولی رحمت اللہ علیہ کے سامنے موت کا تذکر آ جاتا دو دو تین تین دلوں تک کھانا بند ہو جاتا تھا اور کوئی شخص ان سے بات نہیں کر سکتا تھا عجیب ان کی حالت ہو جاتی اگر اس زمانے میں کوئی ان سے کچھ سوالات کرتا وہ کہتے ہیں نادری نادری میں نہیں جانتا میں جانتا یعنی وہ جواب بھی دینا نہیں چاہتے ایسی ان کی حالت ہو جاتی جب موت کا تذکرہ ان کے سامنے ہوا کرتا یہی صفیان سعوری کے بارے میں ان کے شاگرد رشید ایمان عبد الرحمن بن مہدی کہتے ہیں میں نے برساں برس تک حضرت صفیان سعوری کو ان کی راتوں میں کیا حالت ہوتی تھی وہ دیکھتا تھا کہتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا وہ اپنے بیڈ پر بستر پہ جاتے تھے کچھ دیر کے لیے سوتے آنکھ لگتی آنکھ لگتے ہی فوراں بیدار ہو جاتے اور کہتے اننار 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 ارے دوزہ ارے دوزہ ارے دوزہ یہ کہتے ہوئے ہوت کر عبادت میں مشہور ہو جاتے تھے یعنی ہر وقت موت کا تذکرہ ہر وقت آخرت کی فکر جنت اور جہنم کا ان کے سامنے گویا کے نقشہ پھرتا رہتا تھا اور اسی طریقے پر آتا ہے حضرت امام تعوص رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ حضرت بستر پہ جاتے تھے ایسا لگتا تھا جیسے کہ طویعے کے اوپر کوئی ڈانہ ڈال دینے کے بعد وہ حرکت کرنے لفتا ہے دیکھا ہوگا نا اگر طویعہ ہو اس کے اوپر کوئی ڈانہ آپ ڈال دیں وہ کیسا حرکت کرتا ہے وہ اپنے بیڑ پر آرام سے سوتے نہیں تھے حرکت کرتے پریشان ہوتے اور پھر اٹھ کے بیٹھ جاتے اور اسی طرح رات ان کی کٹی تھی کہ بس سونے کے بعد اٹھ کر بیٹھ کر اللہ کی طرح متوجہ ہو جاتے اور پھر آخیر میں کہتے کہ عابیدین کی نیند عابیدین کی نیند جہنم کی یاد میں اڑا دی ہے جہنم کی یاد میں عابیدوں کی نین کو اڑا دیا ہے یہ کہتے تھے اور ان کے شاگردوں کو نصیت کیا کرتے تھے تو بھائیو ہمیں بھی موت کو یاد رکھنا ہے آخرت کی فکر کرنا ہے بار بار اس کا مذاکرہ کرنا ہے جب یہ دل دماغ پر جم جائے گا تو نتیجہ یہ ہوگا آدمی بے خبری کی زندگی نہیں گزارے گا بلکہ اس کے اندر فکر آخرت پیدا ہو کر اس کے اندر احساس پیدا ہوگا نماز میں غفلت کبھی نہ ہوگی دین میں غفلت کبھی نہ ہوگی